بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر اسٹوئنٹس وی ڈسکسٹ ڈیٹیلز اباؤٹ فنکشننگ آف وقالہ موڈل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ موڈل ان اعتراضات سے خالی ہے کہ جو سابقہ مزاربہ اور وقالہ موڈل میں پائے جاتے ہیں لیکن کوئی چیز بھی کمی سے خالی نہیں ہوتی اور کچھ افراد نے وقالہ موڈل کے اوپر بھی مختلف اعتراضات اٹھائیں ہیں ہم یہاں ان اعتراضات کا مختصر جائزہ لیں گے اور ان کا جو جواب دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلا اوبجیکشن جو وقالہ موڈل پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وقف ایک مذہبی طریقہ ہے اور وقف کو قائم کرنا اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے جبکہ تقافل کمپنیز جو وقف قائم کرتی ہیں ان کا اوبجیکٹو تو پروفٹ میکسیمائزیشن ہوتا ہے تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریلیجیس پرپس کے لیے قائم کردہ ادارہ ہے اور اس کا سواب اللہ تعالی کی طرف سے ملے گا تو اس اعتراض کے جواب میں جو بات پیش کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ بات درست ہے کہ تقافل کمپنی کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کرنا ہوتا ہے لیکن وقف جو ہے تقافل کمپنی سے الہدہ ایک لیگل انٹیٹی ہوتا ہے اور وقف کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے جب وقف کو ریجسٹر کرائے جاتا ہے تو وہاں پر اس کے مقاصد بھی بیان کیے جاتے ہیں اور مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ اس وقف کے پارٹسپینٹس میں سے جو ممبر بھی کوئی مخصوص نقصان کا سامنا کرے گا اس کو اس وقف میں دستیاب رقم سے مدد فراہم کی جائے گی تو یہ ایک نیک مقصد ہے اچھا مقصد ہے اور وقف کا مقصد کبھی بھی پروفٹ کمانا نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے ممبرز کو مشکل میں مدد کرنے کی نیت سے قائم کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے اس پہ یہ اعتراضات درست نہیں ہیں کہ وقف کا مقصد پروفٹ میکسیمائزیشن ہے کمپنی کا مقصد ضرور پروفٹ میکسیمائزیشن ہوتا ہے لیکن وقف کمپنی سے الہدہ ایک ادارہ ہوتا ہے دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ وقف وہ چیز کی جا سکتی ہے جو برقرار رہنے والی ہو اور استعمال سے ختم نہ ہو جاتی ہو یعنی وہ ڈیوریبل گوڈ ہو کنزیومیبل آئیٹمز کو وقف نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر کھانے پینے کی اشیاء کو وقف نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ جب بھی کوئی سے استعمال کرے گا تو پھر وہ مزید استعمال کے لیے دستیاب نہیں رہے گا تو اسی بنیاد پر پقہا کی ایک بڑی تعداد کیش وقف کو بھی اجازت نہیں دیتی یعنی نغدی کا وقف کرنے کو درست نہیں سمجھتی لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فقہائی میں سے ایسے افراد بھی موجود ہیں جو نغدی کے وقف کو جائز قرار دیتے ہیں ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر نغدی کی صورت میں مثلا درہم دینار یا اس طرح کی کوئی اور چیز وقف کی جا رہی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اصل رقم کو محفوظ رکھتے ہوئے اس رقم کی انویسمنٹ سے حاصل ہونے والے جو ریٹرنز ہیں ان کو ان کاموں کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے وقت کا ادارہ قائم کیا گیا ہو تو پھر اس طرح کا نغدی کا وقت وقت جائز ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک شخص اپنے علاقے کے غریب بچوں کو تعلیم میں معاونت فرام کرنا چاہتا ہے اور وہ مثلاً پچاس لاکھ کی رقم سے ایک وقت قائم کرتا ہے تو بچوں کو کوئی معاونت اس پچاس لاکھ کی رقم میں سے براہراست نہیں دی جائے گی بلکہ اس پچاس لاکھ کی رقم کو کسی محفوظ سرمایہ کاری میں لگائے جائے گا اور وہاں سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ آمدن اس مقصد کے لیے خرچ ہوگی جس کے لیے وقت قائم کیا گیا تو اگر اس طرح سے عمل کیا جائے تو نقدی کے وقت کی اجازت دی جاتی ہے اس لیے کہ اصل رقم جو وقت کی گئی تھی وہ محفوظ ہے برقرار ہے اور استعمال سے خرچ نہیں ہو رہی تو تکافل کے حوالے سے جو وقت قائم کیا جاتا ہے اگرچہ وہ نقدی کی شکل میں ہوتا ہے لیکن اس اصل رقم کو براہراست استعمال نہیں کیا جاتا اور اگر اس کی انویسمنٹ سے کوئی منافع حاصل ہو تو صرف ان کو ہی ان مقاصد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے جس کے لیے کہ وقت قائم کیا گیا اگرچہ اس میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے کہ کمپنی بجائے نقدی کا رقم قائم کرنے کے اسی رقم کو استعمال کر کے اس سے کوئی فیزیکل ایسٹ مثلا زمین یا بلڈنگ خرید لے اور اس کو وقف ڈیکلئر کر دے تو اس سے بھی یہ کام اسی انداز میں چل سکتا ہے جیسے نقدی کے وقف کی صورت میں چل رہا ہے موسیقی